بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 44 ڈسکس کریں گے موڈیول 44 ہے is about registry یہ registry کیا چیز ہے یہ registry windows operating system کے اندر ایک طرح کی database ہے اس کا hierarchical structure ہے اس کے اندر keys ہوتی ہیں اور keys کے اندر مزید keys ہوتی ہیں اور ان کے اندر ہو سکتا ہے مزید keys ہوں اور ان میں کچھ values بھی ہوں بالکل اس طرح کا structure ہے جس طرح کے file structure ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کی database ہے اس کے اندر کئی کافی ساری information stored ہوتی ہے مختلف applications کو اس information کی ضرور پڑتی ہے اور operating system کو بھی اس information کی ضرور پڑتی ہے اور operating system سے relevant کچھ information ہوتی ہے جو کہ اس database کے اندر پڑی ہوتی ہے تو کافی زیادہ چیزیں ہمیں registry میں سے ملتی ہیں اگر registry نہ ہو یا registry corrupt ہو جائے تو کافی حد تک windows جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی تو registry ایک بہت important part ہے کس طرح کا یہ structure ہوتا ہے اس structure کے اندر keys ہوتی ہیں ایک بالکل root level کے اوپر keys ہوں گی ان keys کے اندر مزید keys ہو سکتی ہیں اور values ہو سکتی ہیں یہ keys جو ہیں بالکل ایسے ہیں جیسے آپ کے file system کے اندر folders ہیں اور ان folder کے اندر مزید folders ہو سکتے ہیں تو key کے اندر مزید keys ہو سکتی ہیں اور اس key کے اندر values بھی ہو سکتی ہیں values بالکل ایسے ہیں جیسے کہ file ہوتی ہے تو یہ file اور folder جو ہیں ان کی بالکل اسی طرح کی mapping ہے جس طرح سے key اور value ہیں registry کے اندر ہر value کا نام ہوتا ہے اور ہر key کا بھی نام ہوتا ہے آپ اس نام سے اس key کو access کر سکتے ہیں آپ اس نام سے اس value کو بھی access کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پڑی ہوئی جو جو اس کے contents ہیں ان کو بھی چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں چینج کرنے کے لیے چیز استعمال ہوتی ہے اس کے لیے operating system نے ایک ٹول پروائیڈ کیا ہوئے register edit register edit کی ایک utility ہے جو windows کے ساتھ آتی ہے آپ اس کو command line پہ جا کے run کر سکتے ہیں run کریں گے تو وہ آپ کو پوری registry کی hierarchy show کر دے گا اس کے اندر آپ کو keys نظر آئیں گی keys بھی click کریں گے اس کے اندر مزید keys نظر آئیں گے ہو سکتا ہے پھر اس کے اندر آپ کو values بھی نظر آئیں values بھی click کریں گے تو اس کے اندر کیا contents ہیں وہ بھی نظر آئیں گے ان کو آپ change بھی کر سکتے ہیں update بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں تو یہ registry edit کی جو آپ کے پاس utility ہے یہ پوری کی پوری registry کا آپ کو hierarchical structure بھی دکھاتی ہے اور اس کو آپ edit اور modify بھی کر سکتے ہیں اسی utility کے مدد سے اور of course یہ utility ہے تو یہ utility کیسے بنی certain APIs ہوں گی جو کہ یہ سارا کام کر رہی ہیں تو اگر آپ programmatically کسی registry entry کو change کرنا جاتے ہیں registry کو modify کرنا جاتے ہیں registry کے اندر values رکھنا جاتے ہیں یا delete کرنا چاہتے ہیں نئی create کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس number of APIs available ہیں ان APIs کو use کر کے آپ یہ سارا کام اپنے programs کے اندر بھی بالکل صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں registry کے اندر کس طرح کی information پڑھی ہوگی first of all اس کے اندر windows کے بارے میں کافی ساری information پڑھی ہوتی ہے کہ windows کا کونسا version ہے اس کا کونسا build ہے وہ کس register کو کس user کو register ہوئی ہوئی ہے windows اسی طرح کی ساری information تقریباً ہر program کے بارے میں اس کے اندر ہوگی کہ وہ program کس directory کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس program کا کونسا version یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ ساری information registry کے اندر آپ کو available ہوگی پھر آپ کو user سے relevant information مل سکتی ہے کہ user کی کونسی home directory ہے اس کی کیا preferences ہیں کیا اس نے settings کی نہیں ہیں اس میں security information بھی ہو سکتی ہے for example کونسا user کا account ہے کون کونسا user کا account ہے کونسا user اس کو use کر رہا ہے جو services installed ہوئی ہوئی ہیں آپ کے computer کے اوپر windows کے اوپر جو services چل رہی ہیں active ہیں ان ساروں کی information بھی مل سکتی ہے اور most importantly آپ کو mapping windows کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک file ہے اس کی extension ہوتی ہے تو windows automatically اس extension سے recognize کر لیتی ہے کہ کونسا software اس extension کو open کرے گا تو یہ والی mapping جو ہے یہ بھی registry کے اندر ہی exist کرتی ہے اس slide کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ screenshot لیا ہو ہے registry آپ کے register edit کی ہے application کا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ root level کے اوپر certain keys پڑی ہوئی ہیں جس طرح یہ یہاں پہ کی ایک پڑی ہوئی ہے age کی classes root age کی current user age کی local machine for example جس طرح یہ age کی local machine ہے اس کے اندر local machine کے بارے میں information ہے کچھ information یہاں پہ آپ کو display ہو رہی ہے description کے اندر system ہے اس کی bios کے بارے میں information ہے central processor یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو بھی processor اس کے اندر four cores ہیں zero one two three اس کے اندر four cores ہیں پھر multifunction adapter اس کے اندر کچھ multifunction five multifunction adapter لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے اندر resources ہیں وہ ساری information یہاں پہ available ہے age کی user کی بھی کی ہے اس کے اندر user سے relevant اور age کی current configuration جو بھی configuration use ہو رہی ہے آپ کے system کی اس سے relevant information پڑی ہو گئے تو مختلف اس طرح کی جو settings سے relevant information ہوتی ہے جو setup سے relevant information ہوتی ہے software سے relevant information ہوتی ہے environment سے relevant information ہوتی ہے وہ ساری registry کے اندر پڑی ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی important database ہے in case یہ corrupt ہو جاتی ہے کچھ اس کے میں problem ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی applications یا ہو سکتا ہے even windows operating system ہی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ دیں تو آگے ہم مزید apis کی مدد سے دیکھیں گے کہ یہ information آپ کیسے get کر سکتے ہیں یا set کر سکتے ہیں یا اس registry کے اوپر کیا کیا operations perform کیا جا سکتے ہیں